اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیوز اور میں ہوں عبداللہ حسن بڑھتے ہیں ہیڈ لائنس کی جانب مریم نواز اہلیہ نے لاہور کو جلسے کی دعوت دینے چل پڑی کہاں اب ہم سے کہوں گی فیض نوکہ وقت آیا ہے ہمارا سات دیں حکومت اب نہیں چل سکتی لاہور جلسے سے پہلے مقام عزمدار زیر حراست نولی کی ترجمان مریم اونکزیب نے حکومت کو خبردار کر دیا گرفتار رہنماؤں کے رہائی کا مطالبہ کہا انتشار کی ذمہ داری پنجاب حکومت ہوگی بھارتی ایجنسی روکہ ایک اور منصوبہ ناکام لاہور کے راکے شادرانے سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن پانچ دہشتگرد گرفتار بارودی مواد اسطلحہ اور کرنسی برامت دہشتگرد کا غوان انٹیلیجنس اور رو سے تعلق کا اقرار اہم امارتوں کو نشانہ برانا چاہتے تھے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سادش پکڑی گئی برسلز کی دس انفو لاب نے بھارتی پروپگنڈا ویب سائٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا بھارت نے جھوٹ پھیلانے کے لیے جنیوہ اور برسلز سمیت کئی شہروں میں سیکڑ جالی میلیا ہاؤسز بنایا اور متعدد انجیوز کو استعمال کیا گیا دنیا میں سب سے بدترین حال میں انسان مقبوض ہے کشمیر میں رہ رہے ہیں انسانی حقوق کی عالمی دن پر مشال ملک کا پیغام کہتی ہیں بھارت نے کشمیریوں کے نسل کو شکاعلان کیا ہوا ہے پوری زندہ قوم کو دفنایا جا رہا ہے جب تک کہ انسانیت دفن ہوتی رہے گی اس طرح تب تک انسانی حقوق کا دن منانے کی کوئی ضرورت مقبوض ہے کشمیر میں عالمی ڈیکلوریشن کا مزاں کڑایا جا رہا ہے وزیر خارج شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کشمیر میں انسانیت سوز مظالم اور داکستان میں درشت گردانہ کاروائیوں اور فالس فلیک آپریشن کے خطرے سے دنیا کو مسلسل آگا کر رہے ہیں انداریز کلومیٹر کا خوبصورت ملیر ایکسپریس وے 27 ارب روپے سے تعمیر ہوگا مزیر اللہ سن سید مرادلی شاہ کا دورہ کہاں بلاول بھٹے زردانی سنگی بنیاد رکھیں گے ایکسپریس وے جام سادک پل سے کارٹھور تک سفر آسان بنائے گا بھارت بھر میں کسان دشمن قوانین کے خلاف ہرتال اور احتجاج بیس ہزار مقامات پر پچاس لاکھ سے زائد مظاہرین سراپہ احتجاج ہیں در اندر بودی کے پتہ جلائے جا رہے ہیں بھارت گیارہ دن سے مفلوج ہے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے لاعلمی کی انتہا کر دی بھارت میں جاری کسانوں کے مظاہروں کو بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازہ قرار دے دیا برطانیہ کے سکرکن پارلیمنٹ کا اظہار مایوسی کرونا کی دوسری لہر کے وار چوبیس گھنٹوں میں مزید چھپن مریض جانسے گئے تین ہزار ایک سو اٹھس نائے کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز کی تعداد چھائیالیس ہزار تین سو چھہتر ہو گئی وزیراعظم کے مشیر سید ایجانس علی شاہ شرازی کراچی میں کرونا کے باعث انتقال کر گئے امریکہ میں کرونا سے اب تک کی سب سے زیادہ تین ہزار دو سو تہتالیس اموات ریپورٹ ہوئی ہیں نصف آبادی کو ویکسین کی دینے کی تیاری کر لی گئی ہیں جنوبی افریقہ میں کرونا کی دوسری لہر پہنچ گئی برطانیہ میں ویکسینیشن کے بعد دو افراد کو ریاکشن ہو گیا الرجی کی ہسٹری رکھنے والوں کو ویکسین نہ دینے کی ہدایت جاری کی گئی ارتغال غازی پاکستان آگیا مقبول ترین ترک سیریز میں مرکزی کردان ادا کرنے والے انگین الڈان کی تصاویر ترک ایمبیسی نے جاری کر دی برف میں رنگ بکھر گئے بڑے کلے حسین مجسمیں خطرناک جان بچین میں سنو اینڈ آئیز فیسٹیول شروع ہو گیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز گلے پاکستان کی تیاریاں جاری کوئنس تاؤنڈ میں مسلسل دوسرے روز ٹریننگ سیشن ٹیم نے پہلا انڈر اسکوارڈ پریکٹس میچ کھیلا خبروں میں پھل حالت تہیم مزید اپ ڈیٹ رینے کے لئے دیکھتا رہی ہے فیس نیوز اور دیجئے اجازت عبداللہ حسن کو موسیقی